تو ہیلو دوستو ویلکم پیک کرتے ہیں آپ سبھی کو آج کے اس زبردست مقابل میں یہاں پہ پہلا ٹی ٹوئنٹ آئی مقابلہ تیس گیند ایک سو سات رن سامنے موجود گھاتا کبھلے باز شمانگل کیا یہ رنچیس دیکھنے کو ملے گا یا نہیں پہلی گیند دیکھتے ہیں کس پرکار کی کرتے ہیں گیند بازی پہلی گیند سامنے موجود شمانگل دباؤ ضرور ہوگا بڑیا کٹ ضرور کیا لیکن فیلڈر موجود پہلی گیند آئے گی ٹوٹ بول بڑا شوٹس کی ضرور تھا ٹیم انڈیا کو دباؤ ضرور ہوگا دونوں ٹیمز کے اوپر لیکن جو ٹیم دباؤ کو ہینڈل کرے گی وہی اس مقابل میں بنی رہے گی گھاتا کبھلے بازی ضرور موجود ٹیم انڈیا کے پاس سے لیکن آج کیا جتوا سکتے ہیں یا نہیں گیند جائے گی سی مارے کا پار چھے رنس کے لیے پہلا چھکا نکل چکا یہاں پہ شمانگل کے بلے سے ٹیم انڈیا نے کھاتا کھولا چھے رنس کے ساتھ تھے شمانگل کا بلہ یہاں پہ آگ گلتے ہوئے دوسری گیند اس عور کی اور سی مارے کا پار چھے رنس کے لیے کیا یہ والا لکش چیز ہو پائے گا یا نہیں ایک ایک بار آپ سبی نے کمنٹ کر کے لازمی بتانے ہے فلائل اٹھائیس گیندے ایک سو ایک رنس ابھی بھی چاہیئے اٹھائیس گیندے ہیں ایک سو ایک رنسے لکش کافی بڑیا گھاتک گیند باز لیکن چھوٹی گیند بھرپور فائدہ لیکس سیٹ کی جانب چھے رنس ملیں گے بیکٹو بیک باؤنڈریز یہاں پہ شمانگل کے بلے سے یہ بلے بات آج نہیں رکنے والے گھاتک بھلے بازی دیکھنے کو مل رہی ہے شمانگل کے دوارہ چھوٹی گیند جالی تھی بھرپور فائدہ اٹھائیا گیند کو بیجا سی مارے کپار تھوڑی سی یہاں پہ سادارن سوچ ضرور ٹیم ہے انڈیا کے دوارہ کیوں کی تھوڑی ٹیم انگلنڈ کے دوارہ تھوڑی سادارن سوچ کیوں کی کافی بڑیا کھیلتے ہیں چھوٹی گیند پہ تو اگر چھوٹی گیند ڈالیں گے تو اسی پر کار کے شوٹ دیکھنے کو ملیں گے اس شوٹ پہ تو سبسکرائبر بنتا ہے بھائی کاؤولز کی جانب چھے رنس سو میٹر کا یہ چھکا شمانگل آتا ہی دوستو بتا رہے ہیں کہ وہ بلے بازی کے لیے آ چکے ہیں کاتک بلی ویشو کے سب سے خطرناک بیٹنگ لائن کے ستام نے انگلنڈ کی گیند بات تھی بلکل دوستو ریت کی دیوار سابد ہوتے ہوئے نہیں ہی چھوڑیں گے آج ایٹی نائن رنس ابھی بھی چاہیے ماتھر چھبیس گیندوں پہ کیا یہ لکش چیز ہوگا یا نہیں کیا لگتا ہے آپ سبھی گوگلی گیندے سور کی اس بار کا لائے گوپیو کیا ہے لیکس ساڈ کی جانب چھے رنس سور ملیں گے ستر میٹر کا یہ چکا آج یہ بلے باز رکنے کا نام نہیں لیں گے دوستو بلکل گھاتک بلے باتی کریس ووکس کو آڑے آتو لیتے بے یہاں پہ دوسرے چھوٹ سے روحیت شرمہ بھی انتظار کرنے کے کب ان کی باری آئے گی پچیس گیندے تراثی رنس ابھی بھی چاہیے پچیس گیندے ہیں تراثی رنس اگلی گیند اس سور کی اور اندروں نے کنالہ ضرور لگا لیکن فیلٹر کی بڑی ہے فیلڈنگ جائیں گے دوستو اگلے اوڑ کی طرف پہلے اوڑ میں چوبیس رنس لے لیے کیا یہاں پہ چینجز کریں گے روحیت شرمہ دوسرے چھوٹ سے موجود ہترناک بلے باز ہی ضرور کرتے ہیں لیکن آج کس پرکار کی بلے باز ہی دیکھنا کو ملی دیکھنا ہوگا دوستو چوبیس گیندے تراثی رنس لکش کافی بڑا ضرور ہے لیکن اراد ہے مضبوط لکش چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ چھوٹی گیند پول کر دیا روحیت شرمہ کو جب جب یہ گیند دیں گے تو سیمارے کا باہری جائے گی 119 میٹر کا یہ چھکا روحیت شرمہ کے بلے سے نکلا ہے شرمہ کے فین کریں گے چینل کو سسکرائب ہے چھوٹی سی گیند تھی اس کو دھکیل دیا چھے رنس کیلئے پورے طریقے سے دباؤ مارک وڈ کے اوپر حالکہ کافی تیز گیند باز ہی ضرور کرتے ہیں ابھی بھی تیز گیند ستتر رنس میش کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف لیکن سامنے موجود روحیت شرمہ کی گھاتک بلے بازی ٹیم انگلینڈ کو پچھاڑ گے رکھ دیا یہاں پہ روحیت شرمہ نے یہ بلے باز نہیں چھوڑیں گے دوستو آج ایک طرف شبمن گلت اور دوسری طرف روحیت شرمہ ٹیم انڈیا ترناک بلے بازی یہاں پہ کرتے ہوئے 22 گیند 21 رنس ابھی بھی چاہیے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتا ہے یہ اسکور 22 گیند 21 رنس سے مقابلہ کافی سخت دوستو آج کا یہ لیجے دباؤ کا شکار چھوٹی گیند ملیں گے پورے یہاں پہ دوستو چھے رن سے تیسری باؤنٹری تیسرا چھکا لگاتار تین چھکے یہاں پہ لگا دیئے اس کا مطلب کے دباؤ میں پورے طریقے سے دوستو ٹیم انگلینڈ آج چکی ہے کیا یہاں پہ مارک وڈ پورے طریقے سے مارک آنے والے کیا چھے چھکے لگا پائیں گے یہاں پہ روحیت شرمہ 21 گیند 65 رنس یہاں پہ چاہیے 21 گیند رنس چاہیے پینٹ یہاں پہ تو نہیں چھوڑیں گے ہر گز نہیں چھوڑیں گے بلکل سٹریٹ ٹو دا باؤنٹری لائن سیدھا جا کے گیند لگی باؤنٹری لائن پہ گراون کے چاروں طرف شورٹس لگاتے ہوئے یا یار گزب کے یہ بھلے واض ہیں ہٹ من شرمہ ان کو کہا جاتا ہے شرمہ کے فین کریں گے چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسے زبردست میچز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں مجھے لگتا ہے آج چھے پہ چھے چکے لگنے والے ہیں بیس گیندے انسٹھ رنس ضرور چاہیے لیکن روحیت شرمہ بلکل بھی رکنے کا نام نہیں دے دے بیس گیندے انسٹھ رنس اگلی گیند اس ور کی یہاں پہ بھی کلائیوں کو بھو کیا چھے رنس ملیں گے جی نہیں ون باؤنس انٹو دا فینس مجھے لگا چھے پہ چھے چکے لگیں گے لیکن پانچ بھی گیند باؤنٹری لائن کے باہر لیکن یہاں پہ دوستو انگلینڈ کے گیند باؤنٹ بلکل کامتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سامنے موجود خطرناک بیٹنگ لائن انیس گیندے پچپن رنس کہیں نہ کہیں چیم انگلینڈ نے بڑا لقش ضرور سیٹ کیا ہے لیکن جس پرکار کی بلے باؤنٹری ہو رہی ہے یہ ٹیم نہیں چھوڑنے والے لیجے گیند کو اڑایا ہے بلکل چھے رنس کے ساتھ ٹیم انڈیا جا پوچی ففٹی ایٹ رنس پہ مانتر بارہ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد ہترناک بہلے بازی جاری ہے دوستو ٹیم انڈیا کی جانے سے اب دیکھتے ہیں کس کو لائے جاتا ہے گیند بازی پہ دونوں فاسٹ بولر پٹ چکے ہیں کیا یہاں پہ سپن کو لائے جائے گا کیا یہاں پہ ٹیم انگلینڈ جی ہاں بلکل صحیح ست ہو جادل رشید کو لائے گیا ہے کیونکہ کافی پاس بولرز کافی بٹ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں پاور پلے بھی ستمہ اپت ہوا ہے پانچ ہور کا یہ مقابلہ اٹھارا گیند ہے ان چانس رن شم منگل کریں گے سٹرائک سوئیپ کر دیا فیلڈر موجود ضرور دے لیکن دیکھتے ہی رہے گئے وکلپ موجود ہے شم منگل کے پاس ہر گیند کا وکلپ موجود ہے بلکل بڑیہ طریقے سے سوئیپ کر دیا شم منگل نے گئے جائے گی سی مارے کا پار کیا لگتا ہے دوستو یہ بڑا لکش کیا چار آور میں چیز ہونے والا ہے کیا لگتا ہے آپ سبھی کو سترہ گینے پین تالیس رن سبھی بھی چاہیے شم منگل کے لٹھائیس پہ کر رہے ہیں والے واسی اس بار ہوا میں کھیل بیٹے فیلڈر کوئی بھی موجود نہیں دو کی کی ہے مانگ شورٹ کھیلتے ہی لیکن ایک گئی رنس ملے گا روہد شرما نے بولا گا بھائی رکی ہے رکو ذرا صبر کرو میں دیکھتا ہوں اب دیکھتے ہیں روہد شرما واسس عادل رشید عادل رشید بھی کافی خطرناک گیند بعض سے ضرور ہیں لیکن سولہ گیند چوالیس رن سے دباؤ دونوں ٹیمز کے اوپر ابھی بھی ہے دیکھنا ہوگا اگلی گیند جی نہیں پالے میں دیدی گیند جائے گی چھے رنس کے لئے جب جب یہاں پہ گیند جالیں گے سی مارے کا پار ہی جائے گی بلکل کیونکہ روہد شرما کے بلے سے جب چھکے نکلتے ہیں تو گراؤن کے باہر ہی جاتے ہیں شرما کے فین کریں گے چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسے زبردست میچز ہم آپ کے لئے دوستو روزدانہ لاتے رہیں گزب کی بلے بازی دیکھنے کو مل رہی ہے شرما کے دوارا پندرہ گیندیں اٹھ تیس رن سے میچ کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف ساتھ گیندوں کے بعد چارلیس رن بنا لیے یہاں پہ شرما نے اس بار ہوای یاترہ پہ بھیجنا چاہتے تھے لیکن ٹائننگ بھائی ملے گا یہاں پہ میلا بریک تھروں مل چکا ہے یہاں پہ دوستو ٹیم انگلینڈ کو کیا یہاں سے ٹیم انگلینڈ واپسی کر سکتی ہے یا نہیں کیا لگتا ہے آپ سبھی کو یا یہاں سے ٹیم انگلینڈ واپسی کرے گی یا نہیں بتانا سبھی نے آپ نے بڑیا کیج یہاں پہ بکڑا 100 کیج ضرور بکڑا جیس ان روئے نے یا نہ بڑے گا روہت شرما کو واپسی 40 رن بنا کے اب آئیں گے دوستو ورات کو لی رن مشین چیز ماسٹر ورات کو لی کیا چیز کرپ آئیں گے اپنی ٹیم کو یا نہیں چودہ گیندے 38 رنس ابھی بھی دوستو میچ بلکل پس سکتا ہے چودہ گیندے 38 رنس سامنے موجود اوہ اچھی گیند بڑیا گیند بال بال بچے بھائی یہاں پہ بلکل گیند اس ٹرم پہ لگنے والی تھی لیکن یہاں پہ بال بال بچے تیرہ گیندے 38 رنس ابھی بھی چاہیے تیرہ گیندے رنس چاہیے 38 اگلی گیند اس ور کی اندباد اوڑایا ہے گیند کا برکوڑ کورس کی جانب چھے رنس ملیں گے اس بلنے واس کی الگ ہی کلاس ہے اسی پرکار کے شورٹس کھلتے ہیں 12 گیندوں کا کھیل باقی اس ٹوک سے خود آئیں گیند واسی کرنے کے لیے کافی قطعنا گیند باس ضرور ہیں اندب ہوئن کے پاس کافی موجود 12 گیندے 32 رنس ابھی بھی چاہیے دیکھنا ہوگا کیا چیز کر پائے گی چیم یا نہیں 12 گیندے 32 رنس اگلی گیند اس بار اوڑایا ہے چھے رنس کے لیے شبمن گل آج خطرناک بلے بازی کرتے ہیں کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں دینے والے یہاں پہ دوستو شبمن گل گیند کا بیجا سیمارے کا پار چھے رنس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دوستو ٹیم ماتر دوستو ٹیم ماتر گیارہ بولے 26 رن دور ٹیم انڈیا اس بڑے لکش سے کیا چیز کر پائے گی ایک آور پہلے کیا لگتا ہے آپ سبھی کو جی نہیں یہاں پہ یہ بلے باز نہیں چھوڑیں گے شبمن گل کا بلہ دوستو بلکل چکو کے ستاعت بات کرتے ہو سنگل دبل کا کوئی کھیل نہیں ہے یہاں پہ شبمن گل اپنی کلاس یہاں پہ شو کرتے ہو گیند کو بیجا لونگ آف کے اوپر سے چھے رنس کے لیے دس گیندے بیسٹ رنس ابھی بھی چاہیے دس گیندے رنس چاہیے بیسٹ بڑیا مقابلہ ضرور جاہی اگلی گیند اس دور کی اس بار بڑیا گیندوں کی مانگ کی ہے ضرور لیکن کیا رن آؤٹ ہوں گے یہاں پہ ڈرائک تھرو جی نہیں بڑیا رننگ بیٹوین نو گیندے انیس رنس دباؤ ابھی بھی ہے دوستو ٹیم انگلینڈ کے اوپر نو گیندے رنس چاہیے انیس کیا چیز کر پائے گی یا نہیں نو گیندے انیس رنس سے سٹوک سے تیار تیرہ رنس اولیڈی دے چکے ہیں بلٹ آز گیند لیکن صحیح سے فائدہ انہوں ٹا سکے دو کی مانگ ایک ہی رنس ملے گا آٹ گیندے اٹھارہ رنس سے شممن گل بیالیس رنس پہ بلے واسی کر رہے ہیں کیا اپنی ٹیم کو آج جتوا پائیں گے یا نہیں آٹ گیندے اٹھارہ رنس ابھی بھی چاہیے بڑیا مقابلہ ضرور جاری ہے آٹ گیندے اٹھارہ رنس ہے ایر ویگو شممن گل لیجیے گیند کا بیجا چھے رنس کے لیے ماتر بارہ رنس سے دور ٹیم انڈیا اپنی جیس سے اگر شممن گل کی بلے بازی پسند آرہی ہے تو کیجئے ایک بار چینل کو سبسکرائب تاکہ ایسے میچز ہم آپ کے لیے دوستو روزانہ لاتھے ہیں شممن گل خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے یا نہیں ستاد گیندے بارہ رنس اگلی گیندے سور کی اس بار بھی اڑھایا ہے چھے رنس کے ساتھ ماتر چھے گیندے چھے رنس دور ٹیم انڈیا اپنی جیس سے پچاس رنس مکمل کی ہے ماتر تیرہ گیندوں پہ اگر آپ شممن گل کے فین ٹیم انڈیا کے فین بھارت کے فین تو کریں گے چینل کو سبسکرائب چھے گیندے دور چھے رنس دور دیکھتے ہیں دوستو کیا جتوا پائیں گے آج پلنکٹ کیا چھے رنس بچا پائیں گے یا نہیں جی گیندوں پہ چھے رنس چاہیے سٹاپ میں موجود رن ماشین براد کولی چیز ماسٹر کیا پہلی گیند پہ مقابلہ فینش ہونے والا ہے جی ہے بلکل پہلی گیند سی مارکہ پار ٹیم انڈیا نے یہ مقابلہ دوستو ماتر چار آور پانچ گیندوں پہ جیت لیا ہے اگر آج کا یہ مقابلہ پسند آیا دو کیجئے چینل کو سبسکرائب کو گیند سے ہم آپ کے لئے روز جانا لاتے رہے ہیں قضب کے والے بازی فیرات کولی گیند کو بھی جس